ایسی عورت کی کہانی ہے جس کے قبر پر سامپ نے بسیرہ کر رکھا تھا اس کے بعد میت کے ساتھ کیا ہوا اور وہ سامپ آخر چاہتا کیا تھا یہ سب کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں ایک عورت کا انتقال ہو گیا جب اس کا جنازہ قبرستان میں لائے گیا اور قبر میں رکھنے لگے تو دیکھا کہ قبر میں ایک سامپ ہے لوگ ڈر گئے دوسری قبر کھو دی گئی اور دیکھ لیا گیا کہ قبر ساف ہے مگر جب میت کو رکھنے لگے تو کیا دیکھتے ہیں جو پہلے قبر میں موجود تھا وہ ظاہر ہوتا ہے اس کو بھی مٹھی سے بند کر دیا گیا اور پھر تیسری قبر کو کھوڑا گیا جب تیسری قبر میں میت کو رکھنے لگے تو وہ سامپ جو پہلی دونوں قبروں میں ظاہر ہوا تھا وہ ہی دوبارہ اس میں بھی نمودار ہو جاتا ہے سب لوگ یہ دیکھ کر ڈر جاتے ہیں اور آپس میں مشورہ کرنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں اس عورت نے ایسا کونسا کام کیا ہے جو سامپ اس کو چھوڑے گا نہیں اس لیے میت کو اسی قبر میں دفن کر دیا جائے یہ مشورہ ہی کر رہے تھے کہ سامپ قبر میں سے ایک طرف کا ہو گیا لوگوں نے میت کو قبر میں رکھ دیا جیسے ہی میت کو لوگوں نے قبر میں رکھا فوراں سامپ نے کفن ہٹا کر اس کی زبان کو پکڑ لیا مجمع یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اس مجمع میں اس عورت کا شوہر بھی موجود تھا لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے آخر اس عورت نے ایسا کونسا عمل کیا ہے یا کونسا گناہ کیا ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے سامپ کیا کر رہا ہے اس کے شوہر نے کہا کہ یہ عورت مجھے برا بھلا کہتی تھی اور میرے اوپر چیختی چلاتی اور الزام لگاتی مگر میں اس کی باتوں پر جواب نہیں دیا کرتا تھا اور سبر کرتا میں نے کبھی کوئی بدلہ نہیں لیا میں نے کبھی کوئی غصے سے بھرا جواب نہیں دیا مجمع میں سے کچھ لوگوں نے اس عورت کے شوہر سے کہا اور اس کے لیے دعا مغفرت کرو شاید اس پر سے قبر کا عذاب ہٹ جائے اس کے شوہر سمیت تمام لوگوں نے اس بیت کے لیے دعا مغفرت کی جیسے ہی اس کے شوہر کی دعا کرنے کے بعد اس عورت کی خطہ کو معاف کر دیا گیا تو قبر میں دوبارہ دیکھا کہ سامپ موجود نہ تھا وہ سامپ ایک دم سے غائب ہو چکا تھا لوگوں نے قبر کو بند کر دیا اور گھر کو واپس لوٹ آئے اس ویڈیو میں بہت بڑا درس حیات موجود ہے ان بیویوں کے لیے جو اپنے شوہروں سے لڑائی کیا کرتی ہیں یہ بہت پوری بات ہے اللہ تعالیٰ نے حسرت نوح علیہ السلام کی نافرمان بیوی کا انجام قرآن مجید میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے نوح علیہ السلام کی عورت اور لوت علیہ السلام کی عورت کی مثال بیان فرمائی ہے وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو سالح لوگوں کے نکاح میں تھی تو دونوں نے ان سے خیانت بھی کی سو اللہ کی عذاب کے سامنے ان کے کچھ کام نہ آئے اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم دونوں عورتیں ہونے والوں کے ساتھ عذاب میں داخل ہو جاؤ اسی طرح اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی آپ دیکھئے کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا ایک اور جگہ پر اللہ پاک نے اشاد فرمایا کہ بس ہم نے لوت علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو نجات بخشی سوائے ان کی بیوی کے اس عذاب کے لیے پیچھے رہ جانے والوں میں سے مقرر کر لیا تھا تو دوستو آپ تمام کس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو احکامات اللہ نے دے رکھے ہیں اس پر سختی سے عمل پیرا ہونا چاہیے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتا چلتا رہے ہم نے پوری کوشش کی جتنا علم ہم آپ تک پہنچا سکیں ہم پہنچا دیں اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ابھی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ